نمازکار دوستوں جب ستہ میں بیٹھے نیتا یا منتری کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اسے کس حد تک تباہ اور بری طرح سے برباد کر سکتے ہیں اس کا جیتا جاگتا ادھار رہے ہیں اس رو کے مہان ویگیانی نمید نران نرانے کے معاملے میں تاجہ اپلیٹ یہ ہے کہ کیرل کے ترونکورم میں سی وی آئی نے کورڈ کو بتایا ہے کیونس چونوے کا اس صور سے جوڑا جاسو سی معاملہ قصد طور پر کیرل پولیس کے ایک تدکالین اسپیسل برانچ ادھکاری توارا بھارت میں ایک ماندیو کی مہیلہ مریم رشیدہ کو اویہ دروف سے حراست میں رکھنے کو اچھی تھارانے کے لیے بنایا گیا تھا اب یہ سوال اڑتا ہے کہ آخر اس مہیلہ کو حراست میں کیوں رکھا وہ ہی اویہ دروف سے میڈیا ریپورٹس کہتے ہیں کہ پورا معاملہ ہی پھرجی تھا اور اس معاملے کا سچ یہ تھا کہ وہ پولیس والا اس بیدیسی مہیلہ کے سامنے سکس کا پرستہ ہو رکھا سی بی آئی کی چارٹ شیٹ کے مطابق مالدیو کی مہیلہ مریم رشیدہ تیرانپورم کے ایک ہوتل میں رکھی تھی تب بطور سی آئی کا کام کر رہا اس بیجین اسی ہوتل میں پہنچا تھا میڈیا ریپورٹس کہتے ہیں کہ بیجین مریم رشیدہ کے کمرے میں گھوس گیا اور اس کے ساتھ یون سمبند بنانے کی کوشش کی تھی اور جب اس مہیلہ کے ساتھ وہ اپنی حوص نہیں مٹا سکا تو اس نے پہلے مہیلہ کے بعد سارے کرجات جگ کر دیئے اور پھرجی کیس میں اسے گرفتار کر دیا بعد میں بیجین نے رشیدہ کا سمپر اسرو بیگینک بیس سسی کمارن سے چھوڑا اور پھر اس پورے کیس کا تانہ بانہ بھنا گیا پھر اس معاملے میں اسرو کے انہ بیگینک کو کوئی گھشٹ لیا گیا پور انترکش بیگینک نمبی نرانن کو بھی اس معاملے میں جھوٹا پھنس آیا گیا تھا تو چلیے جانتے ہیں سی بی آئی نے اپنی چارسٹ میں آخر کہا کیا ہے سی بی آئی کہتی ہے کہ اس کے بعد بیجینک کو پتا چلا کہ وہ اسرو کے بیگینک بیس سسی کمارن کے سمپر میں تھے اور اس کے الہار پر رشیدہ اور اس کی مالدیو کی دوست فوجیہ حسن پر نگرانی رکھی گئی سی بی آئی نے کہا کہ پولیس نے محلاؤں کے بارے میں سہایا خفیہ بیورو یعنی کی اس آئی بی کو بھی جنگکاری دی لیکن بی دیسی نگریکوں کی جانچ کرنے والے آئی بی ادھکاریوں کو کچھ بھی صندوق نہیں ملا اس کے بعد رشیدہ کو تتالین پولیس آئیو ترنپورم اور تتالین اس آئی بی اپنے دیسا کی جنگکاری میں بینہ وائز بھی جا کے دیس میں جیدہ وقت تک رہنے کے لیے بی دیسی ادھنیم کے تحت کرتار کیا گیا تھا سی بی آئی نے اپنی چارشٹ میں کہا کہ جب رشیدہ کی بی دیسی ادھنیم کے تحت حراست کی ادھکت بہنوالی تھی تو وی جن نے ایک جھوٹی ریپورٹ پیش کی اس کے ادھار پر انہیں اور فوجیہ کو ادھکاری قطنیت ادھنیم کے تحت ایک معاملے میں فسا دیا گیا اور ان کی حراست جاسوسی مقدے کی چارش کے لیے گٹھت ایسائیٹی کو سوپ دی گئی اس کے بعد ایسائیٹی کیا کرتی ہے وہ نمی نرانہ سید اسروں کے چار بیگینکوں کو گرفتار کر لیتی ہے سی بی آئی نے اپنی چارشٹ میں یہاں تک کہا اس سنواتی گلتیوں کو بنایا رکھنے کے لیے پیڑتوں کے خلاف جھوٹی پوستہ سے ریپورٹ کے ساتھ ایک اور معاملہ شروع کیا گیا اس میں پورو ڈی جی پی آر بی سیری کمار اور سی بی میتھوز پور ایس پی ایس بیجین اور کے کے جوشوہ اور پور خفیہ ادھکاری پی ایس جی پرکاس کے خلاف مخدمہ چلانے کی شفارش کی گئی ہے ایجنسی نے ان پر آئی پی سی کی کئی دھراؤں کے تحت آروپ لگایا ہے جن میں دھارہ ایک سو بیس بی یعنی کی اپرادک ساجیس تنسو بیالیس یعنی کی گرد طریقے سے بندک بنانا تنسو تیس یعنی کی سوکشہ سے چھوٹ پہنچانا تنسو تیس یعنی کی سوکشہ سے چھوٹ پہنچانا ایک سو سرشٹ یعنی کی لوگ سے دورہ گلق دستاویز تیار پرنا ایک سو تیرانوے یعنی کی جھوٹی گواہی دینا اور تنسو چوون یعنی کی مہیلہ کی گریمہ کو تینس پہنچانا شاملہ ہے جب اس معاملے میں نمبی سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک بیگتے کے طور پر انہیں اس بات کی چنتہ نہیں ہے کہ چارشٹ میں شامل پور پولیس اور آئی بھی ادھکاریوں کو دھنڈک کیا گیا ہے نہیں کیونکہ معاملے میں ان کی بھومی کا ختم ہو چکی ہے پہ کہتے ہیں کہ انہیں پہلے ہی سجا مل چکی ہے پہ پہلے سے ہی پلیت ہیں میری کوئی اچھا نہیں ہے کہ انہیں جیل جانا چاہیے میں ان سے معافی کی بھی امید نہیں کرتا مجھے خوشی ہوتی اگر وہ صرف اتنا کہتے کہ انہوں نے گلت کی ہے نمبی کے جندگی یوں ہی نہیں بھرواک کی گئی اس کے پیچھے بیدیسی طاقتیں بھی تھی جنگے اشارے پر نمبی کو فسانے کا اروپ لگتا رہا ہے سوال ہے کہ بیدیسی طاقتوں کے شہ پر نمبی کو بھلا کیوں فسایا کیرل کے ادھکاریوں میں تو اس کا جواب ہے کہ نمبی بھارت کے مہان بیگیانک ہے اور انہیں کرایوجینک انجن معاملے میں ایکسپرٹ مانا جاتا تھا آپ کو یاد ہوگا چندریان تھے کہ سفل لینڈنگ کا کس طرح سے راجمتی سرے لینے کی بیسرم ہو ایک سمیہ مچی ہوئی تھی لیکن اس بیسرم ہوڑنی نمبی کے نام لینا تک لوگوں کو یاد نہیں گیا چندریان کی سفلتا میں اسرو ہیرو بنا تو وہ نمبی نران کے کارن ہی ہو سکا آج نمبی نران کو نام مل گیا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے کہ پرسیت اور تدکالین اسرو بیگیانی نمبی نران کو تدکالین کانگریز سرکار نے جھوٹے را جسوسی کیس میں ہسا کر جیل میں نہ ڈالا ہوتا تو بھارت چندریان امیان میں کب کا سفل ہو جاتا کیونکہ یہ وہ سمیہ تھا جب پرائیو جینک انجین کی جیسہ لیے بیگیانی اس دیسہ میں قدم بڑھا رہے تھے لیکن تدکالین کارل کی کانگریز سرکار نے امریکی پر وہاں میں آ کر نمبی کی قدموں میں بینیاں جھڑ دی پچاس سار دنوں کی اتنا پر قائد میں رکھا اور صد کیا ہوا کہ ان پر لگائے گئے سارے عارو پوری طرح سے جھوٹے تھے انڈیا نے کچھ سمیں پہلے ہی اس معاملے پر بہت ہی سنداری پورٹ پرسود کی تھی جس میں نمبی کے اوپر جھوٹے مگرمے ان کے برباد ہونے اور ان کی بربادی کے بعد پریوار کے اوپر آنے والے جلجلے کی پوری کہانی بتائی گئی تھی جسے دیکھ کر کسی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائے ویڈیو دیکھنے کے بعد پتا چلے گیا کہ کیسے دیس کے ایک مہاند بیگیانی کو بھرس ادھکاریوں نے سرکار کی شہف پر بری طرح پسایا اور کیسے نمبی کے ہنستہ کھیلتا پریوار اجڑ گیا دیکسکرسن میں میں آپ کو ویڈیو کا لنک دے رہا ہوں جرور دیکھیں تو ابھی تک کلیبہ ستنا ہی بنے رہے کرک انڈیا کے ساتھ اور مجھے دیجئے اجازت شکریہ